فرمایا جنگِ بدر ہوئی پھر جنگِ اہد ہوئی پھر جنگِ خندق ہوئی تو اس تو بعد فتح مکہ ہویا کہ نہیں ہویا ہویا نا فتح مکہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم انہوں جدو کفار نے بہت زیادہ ستایت ایک دن میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ہاتھ لگے دن ان شڑنا نہیں فرما دیسان استاد فرما دیسان ہے قولِ محمد قولِ خدا تو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیتا رب نے یاد دیتا کہنے جدو فتح مکہ علیہ دن دور داخل ہوئے تو اس دن آمان دا دن سی کیونکہ حضرت سعید بن عبادہ نے تا نعرہ لا دیتا سی انہوں نے کہا جنگ دا دن ہے غلامہ نو انجی ازار کرنا چاہی دا جو میں صحابہ دی سننا تے اگو مالکہ دا کام میں نا غلامہ دا ازار اتنے ہی ڈاٹا ہونا چاہی دا کہ اگلے ہن یہ لطان گار بے کے کمن وہ پیغام آیا نہیں سی دیلی تو کہ ہندوانے اس دفعہ بارہ ربیو لول دے جلوس تے جدو استقبال ربیو لول دا جلوس سنیا نے کڑیا سی دیلی اچھ تو حضرت نفون آیا سی انہوں نے کہا جی انہوں نے ساڑھے خلاف پرچا کرایا انہوں نے کہا جی کیوں کہنے جدو اسی انہوں نے گلی ہیں چو لنگے نا لبیک یا رسول اللہ دا نعرہ لاندیا تے ساڑھی کیفیت ہی اور ہو گئی کہ انہوں نے کہا جی یہ نعرہ اس طریقے لارہ سن کے قریب سی ساڑھی امارتان تھلے ڈک بہن گیا تے غلام آنو اس طرح ہی ازار کرنا چاہی دا لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک